بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا نومولود بچہ کلام کرتا ہے یعنی وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں ہو اور بولے اور بات کرے ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ممکن ہے تاریخ میں نومولود بچوں کی کلام کرنے کی مختلف روایات اور تعداد ملتی ہے اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی گود میں چھے بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے لیکن آپ سے التجا یہ ہے کہ ویڈیو کو ایک تو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجے گا اگر آپ نے ہمارے پیج الجمیل ویڈیوز کو فالو نہیں کیا ہے تو پیج کو فالو ضرور کر دیجے گا تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب نمبر ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا آپ کی والدہ بیبی مریم کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ نہ میں نے نکاح کیا ہے اور نہ کبھی زنا تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یہ مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو جب قوم نے دیکھا کہ بی بی مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئی اور سوال کیا تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں کلام کیا نمبر دو جریج کی گواہی دینے والا بچہ ناظرین یہ واقعہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3436 میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرک تھے جن کا نام جریج تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں اس پر ان کی والدہ نے غصے میں آ کر انہیں بددعا دی اور کہا کہ اے اللہ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیاں عورتوں کا مو نہ دیکھ لے جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فحاشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کرنا چاہی لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور وہاں اس چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے جریج پر یہ تحمت لگا دی کہ یہ بچہ جریج کا ہے ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہہ ہے اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں مٹی ہی کا بنے کا نمبر تین ماں کو ٹوکنے والا بچہ ناظرین بخاری شریف کی اسی حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت تھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا گزرا اس عورت نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتلاتے وقت پھر ایک باندھی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک اسے مار رہے تھے تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے اس عورت نے پوچھا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا اور اس باندھی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے نمبر چار مشاتہ فرعون کا بچہ ناظرین یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی مشاتہ کا واقعہ ہے مشاتہ اس خادمہ کو کہا جاتا ہے جو بالوں کو کنگ ہی کرتی ہے فرعون کی مشاتہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگ ہی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگ ہی گر گئی تو اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکلا فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشاتہ میرے باپ یعنی فرعون کو نہیں مانتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے تو فرعون نے اس مشاتہ کی اولاد سمیت اسے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا اس کی گود میں ایک بچہ تھا جب اس بچے کو دیگ میں پھینکنے لگے تو وہ مشاتہ گھبرا گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا اے میری ماں خوف نہ کھاؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آگ سے جہنم کی آگ بہت شدید ہے اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو ہمارے لئے سکون اور راحت والی بنائے گا نمبر پانچ اصحاب الاخدود والا بچہ اصحاب الاخدود کے لغوی معنی اہل خندق کے ہیں اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب سے ناپھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ دو نواز کے حکم پر خندق میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا اصحاب الاخدود کا واقعہ انتہائی طویل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت میں ان کا تذکرہ موجود ہے اصحاب الاخدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی تو اس کی گود سے بچے نے کہا اے میری ماں خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو آپ حق پر ہو بقول حافظ ابن حجر صحیح مسلم کی روایت میں سراحت ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا یعنی نو مولود تھا نمبر چھے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ ناظرین زلیخہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بنا و سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا پھر جب خود زلیخہ آپ کی طرف لپکی تو آپ اللہ کا نام لے کر بھاگ نکلے اور زلیخہ نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے زلیخہ دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخہ نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے اس نے خود مجھے بلایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا اے یوسف میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں چار مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخہ کے ماموں کا بچہ ہے اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے عزیز مصر نے کہا کہ یوسف بھلا چار مہینے کا بچہ بھی بول سکتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کیونکہ میں بے قصور ہوں چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے واضح بلند وسیع زبان میں یہ کہا گواہی دی کہ اگر ان کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف گنہگار ہے اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا ناظرین یہ تھے تاریخ کے چھے پیدا ہونے والے بچے جنہوں نے کلام کیا امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے فی امان اللہ موسیقی